نمازکار میں ہوں شرف پالوی اور ابھی کی جو بڑی خبر آ رہی ہے جہانہ باگزلے کی کی ایک بیوہ سائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جہانہ باگزلے کے کڑونا تھانا چھتر کے کنودی کے سبیم ایک کینٹین سنچالک جیتندر کمار جو پالی تھانا چھتر کا رہنے والا تھا اس کی بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی دیکھیں پوری ریپورٹ بیہار میں لگتار اپرادیوں کا تانڈف جاری ہے جہانہ باگزلے کے کڑونا تھانا چھتر کے کنودی کے سبیم کینٹین سنچالک جیتندر کمار کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ جیتندر کمار اس پی آواز سے محض دو سو میٹر کی دوری پر اپنی کینٹین چلاتے تھے ہر روز کی طرح بدوار کو بھی جیتندر کمار نے اپنی کینٹین کھولی کھولنے کے بعد تقریباً دس وجہ کے آس پاس تین لوگ کسٹمر بن کر آئے اور کچھ سمان قریدنے کے لیے بتایا مدباشوں نے جیتندر کمار کے سر پر سٹا کر گولی مار دی موقع پر ہی جیتندر کمار کی موت ہو گئی لوگوں نے آنن فرنن میں جیتندر کمار کو جہانباد صدر اسپتال لائیا جہاں اسے مرد گھوشت کر دیا گیا اس گھٹنا کو سنتے ہی جیتندر کمار جس کا گھر پالی تھانا کے بارہ میں پڑتا تھا لوگ جہانباد صدر اسپتال پہنچ گئے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے وہیں موقع پر پہنچی جہانباد اسپی مینو کماری نے کہا کہ ہم لوگ نے شہر کو چاروں طرف سے ناکبندی کر دیا ہے جلد ہی بدماش کی گرفتاری کر لی جائے گی سوچنا دی گئی تھی کڑونا ایسے چو کے دوارا کہ وہ ایک کینٹین چلاتے تھے جیتندر کمار ہیں جو پالی تھانا چیتر کے رہنے والے ہیں نیٹیو ان کا وہیں ہیں صبح میں وہ کینٹین چلاتے ہیں اس لئے کچھ لوگ کسٹمر بن کے ان کے ہاں آئے تھے کولر دکھانے کے لئے کہہ رہے تھے اور جو اب تک پرابت سوچنا ہے تو فرسٹ فلور پہ بھی ان کا یہ ہے اور نیچے ان کا گوڈاؤن چلتا ہے تو فرسٹ فلور پہ وہ گئے اور جو سٹاف لوگ تھے اس کو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آرے یہ تو کچھ نام لیتے ہوئے کہ یہ ہے یہ وہ نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ نیچے آئے اور جو اونر ہے وہاں کا اس کو موبائل پہ ہی وہ کٹلوگ جو دکھاتے ہیں وہی دکھانے کے کرم میں وہ دیکھ رہا تھا دکھا رہا تھا جھکے اسی کرم میں چہرے پہ گولی ماری گئی ہے جس سے کہ ان کے مرتیوں ہو گئی ہے کچھ چیزیں ہیں پالی تھا نا چھتر کے رہنے والے ہیں اپرادی تین لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں بائیک سے آئے تھے جس میں این ایج پہ پارک کیا گیا تھا اجلے رنگ کی اپاچی گاڑی ہے جس سے لوگ آئے تھے اور ایکزٹ روٹ جو ہے وہ جہان آباد کی طرف ہی ہے تو ہم لوگوں نے ابھی پوری ناکے بندی کر دی ہے پورے جلے کی اور سی سی ٹی بھی جو وہاں اور اس کے آس پاس کا جو شوروم ہے اس میں بھی سی سی ٹی فوٹیج ہے اس کی بھی جاج ہم لوگ کر رہے ہیں جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس اس کی آدھار پہ بھی جاج کر رہے ہیں چونکہ آئیڈنٹی فائی کر کے گھٹا کی گئی ہے تو چانسز ہے کہ پورو سے ایک دوسرے کو جانتے ہو کچھ پورو کی ریولری ہو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پورو سے کچھ ایسی رنجیش ہے کیونکہ فرس پلور پہ جا کے اور پھر کہا کہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ٹارگیٹڈ تھا جو پرتیت ہوتا ہے اب اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کی ہم لوگ ابھی چھانمین کریں گے وہی مرتک کے پریجنوں سے ملنے پہنچے جہانباد ویدھائی سدھے یادو نے کہا کہ یہ سب مہا جنگل راج کا شائن ہے سرکار پوری طرح سے فیل ہے نیتیش کمار کہتے ہیں کہ سوشاسن کی سرکار ہے لیکن ان کے کانوں تک یہ سب نہیں پہنچتا جہانباد سے مشارب پالویکری پورٹ یہ سب مہا جنگل راج کا یہ سب سائن ہے نیتیش کمار جی بولتے ہیں کہ سوشاسن کی سرکار چلا رہے ہیں اب آپ لوگ میڈیا کا ساتھ کی لوگ پوچھئے ان سے کہ کیسا سرکار چل رہا ہے اگر آپ لوگ دکھاتے ہیں اس کو تو دکھائیے چونکہ روز دن ہتیا ہو رہا ہے روز دن بلتکار ہو رہا ہے اور اس کی خبر نہیں چھپتی ہے اور ان کے کانوں تک آواز نہیں جاتی ہے جہاں اس پی کے آواز سے مہج دو سو میٹر کے باد ہتیا ہوتی ہے اس سے سربناک بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے یہ تو کھاکو کا رہنے والا ہے پالی کا لڑکا اور اپنا کچھ سامان سائد سرکاری دکان کھلوا کے سرکاری استر کا جو سی آر پی سے ریٹائر ہے یا جو میں تو یہ اپنا اتھک کرتا تھا کیا لگتا ہے کہ سرکار پوری طرح پوری طرح یہ تو لگتا کیا ہے بھائی تو مطلب یا روز دین روز دین آپ کے آپ گواہ ہیں کئی بینک ڈکائیتی ہوا کئی لوگوں سے جھولا سے پیسہ نکال کے بھاگیا کئی کچھ نہیں ہو رہا ہے دین دہارے ہو رہا ہے اب بتائیے دین دہارے ہتیا ہو گئی نوجمان ان کا پوری طرح بیفل ہے